تو سٹوڈنٹس آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے کلاس ٹویل فیزکس کے چپٹر نمبر سیون اور ایٹ کے ایمپورٹنٹ کوشنز کی اس سے پہلے میں نے چپٹر نمبر وان سے لے کے چپٹر نمبر سکس تک جتنے بھی چپٹر سے ان کے منی ایمپورٹنٹ کوشنز کی ویڈیوز بنا لی ہیں اگر آپ کو ان سبی چپٹرز کے ایمپورٹنٹ کوشنز کی ویڈیوز چیک کرنی ہے تو آپ کو نیچے دسکرپشن میں ایک پلیلیسٹ ملے گی اس پلیلیسٹ میں جائیے اور وہاں پہ ان سبی چپٹرز کے ایمپورٹنٹ کوشنز آپ دیکھئے تو سٹوڈنٹس آپ ہمارا جلدی سے ہمارا واتس اپ گروپ اور ہمارا ٹیلیگرام چینل جوائن کیجئے آپ کو نیچے دسکرپشن میں لنکس مل جائیں گے تو چلیے سٹوڈنٹس شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آپ کے چپٹر نمبر سیون کی جس کا نام ہے دیول نیچر آف میٹر اینڈ ریڈیشنز یہاں سے جو ایمپورٹنٹ کوشنز ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے کرنا ہے تو یہ کوشن آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے دی براغلی ڈیولیسٹک نیچر آف میٹر اس کی اپنے ایکسپلینیشن کرنی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے دی براغلی ڈیولیسٹک نیچر آف میٹر ویوز ٹھیک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد آپ نے کرنا ہے انسٹینز فوٹو ایلیکٹرک ایکویشنز کی اپنے ڈیریویشن کرنی ہے فوٹو ایلیکٹرک ایفیکٹ کی اپنے ڈیفینیشن کرنی ہے اس کے بعد تھریش ہولڈ ورک فنکشن کی اپنے ڈیفینیشن کرنی ہے سٹوپنگ پوٹنشل کی اپنے ایکسپلینیشن کرنی ہے threshold frequency کی آپ نے explanation کرنی ہے اور laws جتنے ہیں photo electric emission کے وہ سارے آپ نے کرنے ہیں تو students اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے اگلے unit کی جس کا نام ہے atoms and nuclei یہاں سے جو important question ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہاں سے کرنا ہے radio active decay law اس کی آپ نے definition بھی کرنی ہے اور expression بھی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے half life of a radio active sample اس کا آپ نے expression کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے calculate the radius of the smallest orbit of hydrogen atom اس کے بعد آپ نے کرنا ہے postulates of bors theory of hydrogen atom اس کے بعد آپ نے کرنا ہے nuclear fusion کی definition اور اس کی conditions بھی اس کے بعد آپ نے کرنا ہے limitations of bors atomic model اس کے بعد آپ نے کرنا ہے mass defect کی explanation آپ کو کرنی ہے properties اور beta rays آپ نے کرنی ہے binding energy کی definition کرنی ہے اور اس کا جو graph ہے وہ بھی آپ کو کرنا ہے اور آپ نے کرنا ہے یہاں سے nuclear fusion اور fission میں کیا difference سے یہ بھی آپ نے کرنا ہے